اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گویناس فاتمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں باقرید سپیشل مطن چوپس کی ریسپی بہت ہی تیشٹی اور ڈیلیشیز بن کر تیار ہونے والی یہ مطن چوپ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئی گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مطن چوپ بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چاپ لی ہے اسے بہت اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی اگدام ڈرینڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اسی میں مطن کی بوٹی بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاپ نہیں ہے تو بوٹی سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں چاپ گھلا لینی ہے اس کے لیے کوکر لیں گے کوکر میں یہ چاپ ڈال دیں گے اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اسی میں آدھر ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اور اسی میں ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسون کا پیشٹ اٹ کر دیں گے سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالیں گے کوکر کے لٹ لگا دیں گے ایک سیٹی ہائی فلیم پر اور تین چار سیٹی میڈیم فلیم پر گھلا لیں گے تین سیٹی آگئی ہے کوکر کا پریشر اپنے سے نکل جانے دیں گے چاپ چیک کر لیں گے چاپ خوب اچھی گل گئی ہے ہمیں اس سے زیادہ نکل آنا ہے نہیں تو ہڈی سے بوٹی الگ ہو جائے گی اور ریشہ ریشہ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی بلکل اٹھنی کیا تھا دہی اور گوش نے اپنا پانی چھوڑا ہے اب اسے ہائی فلیم پر ڈرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے اب اسے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب چاپ میں کوٹنگ کے لیے زبردست مسالہ تیار کریں گے ایک بول میں آدھا ٹی سپون لیالمش پورڈر ڈالیں گے اسے میں ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون ہلدی پورڈر آدھا ٹی سپون دھنیا پورڈر ون فور ٹی سپون بھونہ پسہ زیرا ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ون فور ٹی سپون چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ آدھے نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آدھا ٹی سپون ہمچوٹ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اسی میں آپ شامل کریں گے دو ٹی بل سپون بیسن یہ بائنڈنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کون فلور کون فلور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ چاوال کا آٹا لے سکتے ہیں اور چاوال کا آٹا بھی نہیں ہے تو ایک ٹی سپون بیسن بڑھا سکتے ہیں اس سے چاپ بہت کرسپی بنے گی اور چاپ میں اچھا کلر دینے کے لیے ایک پینچ اورنج فوٹ کلر ڈالیں گے یہ بلکل آپشنل ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو ڈالیں نہیں تو اسے اسکپ کر دیں پارٹی فنشن وغیرہ میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو یہ فوٹ کلر ضرور ڈالیں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا آپ کی چاپ کا اب اس میں تین سے چار چمچ پانی ڈال گے گاڑھا گھول تیار کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا نمک ڈال سکتے ہیں لیکن نمک ہم نے چاپ میں ڈالا ہے تو اس لیے نمک اس میں نہیں ڈال لیں ہمیں بہت پتلا گھول نہیں بنانا ہے اتنی کنزنٹینسی رکھنی ہے گھول بن گیا اب مسالہ جو تیار کیا ہے اس میں چاپ میں کوٹ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے چاپ میں رب کر لیں گے دونوں سائٹ سے سبھی چاپ میں مسالے کی اچھی طرح کوٹنگ کر لی ہے اب انہیں فرائی کر لیں گے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کیلئے رکھ دیں گے تیل گرم ہو گیا میڈیم فلم پر ایکے کر کے چاپ ڈال دیں گے اب انہیں ایک دو منٹ ٹچ نہیں کرنا ہے نہیں تو ان کی کوٹنگ اترنے لگے گی اب ان کی سائیڈ بدل لیں گے بہت اچھا گولڈن کلر آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دوسری طرف سے بھی گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے چوبس دونوں طرف سے خوب کرسپی گولڈن فرائی ہو گئی ہے اب انہیں نکال لیں گے ٹیشٹی اور کرسپی مسالہ چپ بن کے تیار ہے ایک بڑا میرے طریقے سے ضرور بنایئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہیں پھر ایک کوئی نہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ